عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم میں ہوں سید تائر شاہ آج موجود ہوں میں زیلہ چنے اوڑ میں بلکل شاہی مسجد کے باہر کڑا ہوں آج آپ کو شاہی مسجد کی زیارت کروائیں گے اس کے اندر آپ کو سیار کروائیں گے اور اس کی تاریخ، ہسٹری اور اس کی معلومات بتائیں گے یہ آج سے تقریباً تین سو ستتر سال پہلے تعمیر کی گئی اور آج بھی یہ اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ قائم ہے ایسی تعمیر بہت ہی کم دیکھنے میں ملتی ہے اس کا طرز تعمیر جو بلکل بادشاہی مسجد لاہور کی طرح ہے تو آئیے آپ کو اس کی سیار کرواتے ہیں چنیور کی شاہی مسجد کو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں شاہی مسجد چنیور کی تعمیر مغلبہ شاہ شاہ جہاں کے وزیراعظم نواب سعیداللہ خان نے تقریبا 377 برس قبل 1068 ہجری میں شروع کروائی اور نو سال بعد ہی اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور بعد روایات کے مطابق اس کی تعمیر 1063 ہجری کے قریب قریب ہے شاہی مسجد کے مقام پر اس سے قبل مدرسہ تھا جہاں نواب سعیداللہ خان تلیم حاصل کرتے تھے جب وہ وزیراعظم بنے تو انہوں نے اس مکتب کی مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور مسجد ستہ زمین سے تقریبا 15 فٹ بلندی پر تعمیر کی گئی یہ شاہی مسجد لاہور کی بات شاہی مسجد سے پہلے تعمیر کی گئی شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کی گئی ہے یہ شاہی مسجد انڈیا کی جامعہ مسجد کی بلکل اکاسی کرتی ہے چنیوٹی کاریگروں کا شہکار یہ مسجد اس دور کی فن تعمیر کی بہترین اکاسی کرتی ہے شاہی مسجد اپنے تاریخی حسن اور بنانے والوں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے شاہی مسجد چنیوٹر میں پندرہ سو نمازی بے ایک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں وضو کے لئے مسجد کے سین میں اٹھارہ مربع فوٹ کا حوز بنایا گیا جس میں فوارہ بھی تھا جو کہ اب خراب ہو چکے ہیں جب اس مسجد کی تعمیر کی گئی آج سے تقریباً تین سو ستر سال پہلے تو لازمی بات ہے وضو کرنے کے لئے پانی کی بے ضرورت تھی تو مسجد سے باہر جنوب مگری سمت میں ایک کنہ بنایا گیا جو بیلوں یا اس وقت اونٹ سے چلایا جاتا تھا تو اس کا جو پانی تھا وہ پانی مسجد کی چھات اور دیواروں سے ہوتا ہوا تانبے کے پائپوں کے ذریعے وہ اس طلاب میں آتا تھا محکمہ سارے قدیمہ کے مطابق جب اس طلاب میں درانے پڑ گئی تو اس کا جو ہے نا وہ استعمال وہ بند کر دیا گیا تو یہ وہ طلاب ہے مسجد کے چاروں کونوں پر چار منار بنائے گئے ہیں ان مناروں کے اوپر والے حصہ پر چنیور کے مشہور پترسنگی ابریکہ استعمال کیا گیا ہے پر بزرگوں کا کہنا ہے کہ پہلے چاروں مناروں کے بھلائی حصہ ہلانے سے ہلتے تھے لیکن انیس سن اکتر میں جب مسجد کے ساتھ ان مناروں کی تزین اور آئیس کی گئی تو یہ منار ہلنا بند ہو گئے مسجد کی چھت پر تین خوبصورت گمبد تعمیر کیا گیا ہے ان گمبدوں میں بھی سنگ ابریکہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ چاندری راتوں میں چمکتا ہے موسیقی 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 کے اندرونی عیسوں میں پتھروں کے بنائے ہوئے ستون کی چار کتاریں ہیں ہر کتار میں آٹھ ستون ہیں ان کا فن تعمیر اور ارکیٹیکچر اپنی مثال آپ ہیں مسجد کی چھت پر خوبصورت مینہ کاری اور نقش نگاری کی گئی ہے درو دیواروں پر نکاشی میں مدھم رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے شاید مسجد چنیوڑ کا رقبہ بہت پھیلا ہویا اب اس پر تجاوزات ہو چکی ہیں مسجد کے ساتھ تیخانے گردنوا کے علاقے میں مسجد کی ملکیتی ایک سب چاس دکانیں موجود ہیں مسجد کے شمال اور جنوب میں ہجرے تعمیر کیے گئے ہیں جنوب کی جانب پانچ اور شمال کی جانب چار ہجرے اور سیڑھی تعمیر کی گئی ہے مسجد کے دو دروازے ہیں ایک شمال اور دوسرا مسجد کی طرف شمال کی جانب والا مسجد کے دروازہ دو دار چار سے بند پڑا ہے مسجد کے دروازے ہیں مسجد کے سین فرش سدہ زمین سے پندرہ فٹ چینج بلند ہے زیری حصہ میں ہجرے اور دکانے ہیں مقامی افراج یعنی نمازی حضرات اس بات پر شکاہ کناہ ہے کہ مسجد کے گلے اور دکانوں سے آسلون والی آمدری محکمہ کاف والے لے جاتے ہیں لیکن مسجد کی تذہین و رائش کا کام نہیں کروی جاتا جسے مسجد کئی مقامات سے ٹوٹ فٹ کا شکار ہے مسجد کے خادم شہادت علی کے مطابق پہلے انیس سنے قطر میں پھر دودھار تیرہ میں مسجد کے تذہین و رائش کی گئی اور پھر دودھار تیرہ میں ہی مسجد کے سین میں چھوٹ شریف ٹائل کا فرش پنایا گیا اس کے بعد آئی تک مسجد کی تذہین و رائش تو دور کی بعد کسی نے مسجد کے لئے ایک روپیہ بھی خرش نہیں کیا تقریباً تین سو ستتر سال قبل تعمیر کی گئی مسجد یہ آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم ہے اس میں پانچ بگت کی روزانہ آزان ہوتی ہے پانچ بگت روزانہ نماز ہوتی ہے لوگ عبادت کرتے ہیں مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق اور یہ مسجد بہت ہی بہترین محالت میں ہے آئیے مسجد محکمہ اوقاف زلہ چنیوڑ کے انڈر ہے اس پہ اگر مزید توجہ دی جائے تو یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ مزید نکھر کے سامنے آسکتا ہے سٹی ڈسٹک گورنمنٹ چنیوڑ اور محکمہ اوقاف اگر اس پہ مزید توجہ دے تو اس مسجد کو مزید رینومیٹ کر کے اور بھی اس کو خوبصورت اور نکھارا جا سکتا ہے تو یہ تھی دوستو آئی کی ویڈیو ہمیں ایک منٹس میں ضرور بتائیے کہ ہماری آئی کی اکاوی شاہ کو کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ